ملے دانم ناگندر جمع کروا دیے ان کے حبرات چیف نسٹر ریونت ریڈی پارٹی کے سینئر لیڈرز انجن کمار یادو محمد عزر الدین پیروز خان وہ دیگر بھی موجود تھے چیف نسٹر ریونت ریڈی نے دانم ناگندر کی نومینیشن ریالی میں بھی شرکت کی اور اپنے خطاب میں حلق اسی قدربات سے دانم ناگندر کی شاندار کامیابی کا یقین جتایا واضح ہے کسی قدربات پارلیوانی حلقے میں اس پار سیرخی مخابلہ دیکھنے کو ملے گا ایک طرف کانگریسی امیدوار دانم ناگندر ہیں تو دوسری جانب بی جے پی امیدوار جی کشن ریڈی ہیں اور تیسری جانب بی آرس امیدوار پدمر آگوڑ ہیں عوام تینوں جماعتوں کے امیدواروں میں سے کونسی جماعت کے امیدوار کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بناتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا موسیقی بی آرس کے کارگزار صدر کی تارک رمہ راؤ نے سنسنی خیست افسرہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ بی آرس پارٹی کو لوگ سبا انتخابات میں اگر دستہ بارہ نشستیں مل جاتی ہیں تو پارٹی سربرا کے سیار اندرون ایک سال ریاست کی سیاست پر راج کریں گے کی ٹی آر نے چیورلہ پارلیمانی حلقے کے امیدوار کسانی گانشور راؤ کے لیے انتخاب میں مہم چلا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس زیر خیادت اتحاد کو سو تا ایک سو پچاس زیادہ نشستوں پر کامیابی نہیں ملے گی اور مرکز میں حکومت کی تشکیل کے لیے کسی بھی اتحاد کو بی آرس جیسی جماعتوں کی تائید کی ضرورت ہوگی یہ کہتے ہوئے کہ پہلی مرتبہ حلقے چیورلہ سے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والا ایک امیدوار میدان میں ہے انہوں نے کہا کہ گانشور ایک طاقتور لیڈر ہیں جنہوں نے کمزور طبقات کو متحد کیا ہے انہوں نے تلگانا کے عوام سے بی آرس کے امیدواروں کو منتقب کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ پارٹی مرکز میں اپنا رول ادا کر سکے کیٹی آر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صرف بی آرسی تلگانا کے مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے کارگزار صدر نے سنسنے خیص تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی آرس کو آٹھ تا دس نسستوں پر کامیابی مل جاتی ہے تو پھر اندرون ایک سال پارٹی سربراہ کیسی آر ریاست کی سیاست میں اہم رول ادا کریں گے موسیقی 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 کی جمع کروا دیئے خلق پارلیمان حیدرباد سے بھاتی اجندہ پارٹی کی امیدوار کی مادوی لتانے یونین منسٹر انوراک تھاکر کے ہمراہ تاریخی چار منار کے دامن میں موجود بھاگیا لکشمی مندر میں پوجہ کا احتمام کیا بعد ازاں انہوں نے پرانے شہر سے حیدرباد کلیکٹر کے دفتر تک ایک رالی نکالی اور انہوں نے یونین منسٹر انوراک تھاکر پودگر کی موجود کی میں اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے خلقہ اسمبلی نام پلی میں کٹا مہسمہ مندر کے روبرو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آتش کرو عملے اور پولیس کی بروقت کاروائی کے نتیجے میں آگ پر خوابو پا لیا گیا اس باقے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق کل رات دیر گئے کٹا مہسمہ مندر کے روبرو شارٹ سرکٹ کے سبب آگ لگ گئی اور تیزی سے پھیلنے لگی مقامی لوگوں کی اطلاع پر آتش کرو عملے اور پولیس نے اندروں دس منٹ موقع پر پہنچ کر آگ کے پھیلاؤں کو رکھتے ہوئے آگ پچھائی اے آئی ایم آئی ایم نام پلی امیل اے محمد ماجد حسین کی جانب سے بازار کارٹ میں پارسٹیشن خائم کرنے کے نتیجے میں آس پاس کے علاقوں میں آدیزتی کی واقعات پر خوابو پانے میں مدد مل رہی ہے مقامی لوگوں نے ماجد حسین کے زبطان پسر آتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا ہے موسیقی بھارک سارے تھے آزو بازو کھرتے کچھریا تھا لیکن الحمداللہ ساکھ کچھ نہیں ہوا فائر بگٹ کی جلدی پہنچنے کی اسے دس منٹ سے فائر بگٹ پہنچ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ خریب میں فائر بگٹ آفیس آگیا جو حالی میں جو اسے نام پلی کانسٹیشن کے امیل اے ساپ جو اناؤگریشن کرے تھے اس لئے الحمداللہ فائر بگٹ آنے سے جو اسے آنگ جلدی بجھ گئی ہم امیل اے ساپ کا شکریہ دا کرتے جو نام پلی میں سہولت دیئے لوگوں کے لئے اور ساتھی مخامی پارٹی ورکرز ایڈیا پریسیڈنس ایڈی پریسیڈنس آ کے الیکٹریسٹی والوں کو بلا کے پھر لہٹ کا کام کرا کے لہٹ بھی چالو کرا دیا مرکزی الیکشن کمیشن نے ساؤوزون ڈی سی پی سائی چیتنیا کے تبادلے کا حکم جاری کیا اور چیف سیکرٹری سانتی کماری کو خالی آسامی کو پور کرنے کے لیے تین آئی پیس افسران کے نام روانہ کرنے کی ہدایت دی لوگ سبا انتخابات سے خبر الیکشن کمیشن نے ہیڈرباد کے ساؤزون ڈی سی پی سائی چیتنیا کے تبادلے کا حکم جاری کیا ذرا نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو ہیڈرباد کے ڈی سی پی ساؤزون سائی چیتنیا کا تبادلہ کرنے کا حکم عام انتخابات کے اختتام تک الیکشن سے مطالق کوئی کام انجام نہیں دے رہا ہو اسی نے چیف سیکرٹری سے چہار شمبے تک آئی پیس افسران کے نام کا ایک پینل بھی پھیجنے کو کہا ہے تاکہ خالی آسامی کو پور کیا جا سکے سابق وزیر و سوریا پیٹ ایمیلے جگدیش رڈی نے ناغر جنا ساغر سے پانی کا سرخہ ہونے کے باوجود ریاستی وزیر اتم کمار رڈی وہ دیگر کی جانب سے خاموشی اختیار کرنے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ امام کانگریس خائدین کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے تیار ہیں نل گنڈا پانی مانی حلقے کے بی آر ایس امیدوار دنچرلا کریشنو رڈی کی نامزدگی کے موقع پر سوریا پیٹ ایمیلے جگدیش رڈی نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اتم کمار رڈی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان کے پاس ناغر جنا ساغر ڈائم جانے کی حیمت نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ناغر جنا ساغر ڈائم سے پانی کا سرخہ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی وزراء اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اس بار پانگریس کو احتدار سے بے دخل کرنے کے لئے تیار ہیں یہ چیئے تھے اس نے کہتا ہے وہ دخل کرنے کے ساتھ م Mendسکru یا کیا ا� ردholders انہوں نے منحدس کے ساتھ kie ساتھ vانے ٹھلا رでは یا نوی انگ最後 کا پاس یا نہیں پکتا ہے تے لنaru پانگریس کھا پوٹتون ہے یا معلوم یا معلوم orts موسکویں آپ موسیقی اویسی نے حلقہ اسمبلی چار بنار کے مختلف محل جاپ میں انتخابی مہم چلائی عوام سے صدر مجلس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی خائدہ مجلس مخنانہ پارٹی اکبر ادین اویسی نے صدر مجلس وہ حلقہ پارلیوان حیدرباد کی امیدوار بیسٹ آسد ادین اویسی کی تائید میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر خلقہ اسمبلی چار بنار کے آلی جاکوٹلا وہ دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کیا انہوں نے گھر گھر پہنچ کر رائے دہنوں سے ملاقات کی اور صدر مجلس کو ووٹ دے کر بھاری اکثریہ سے کامیاب کرنے کی پورزور اپیل کی ان کے ہمرا چار بنار ایم ایل اے میرزل پیخارلی مختلف ڈیویزن کے کارپوریٹرز ایریا پریسیڈنس سینئر لیڈرز وہ دیگر موجود تھے تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کھر دیا گیا ہے محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری بورا ونکٹیشم اور بورٹ سیکرٹری شروطی ہو جانے سالے اول اور سالے دوم کے نتائج جاری کیے ہیں آج صبح گیارہ وجے نامپلی میں انٹرمیڈیٹ بورٹ کے دفتر میں محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری بورا ونکٹیشم اور بورٹ سیکرٹری شروطی ہو جانے انٹر کے سالے اول اور سالے دوم کے نتائج ایک ساتھ جاری کیے ہیں سال اول کے کامیاب طلبہ کا فیصد چونسٹ اشاریہ ایک نو فیصد جبکہ سال دوم کے کامیاب طلبہ کا فیصد ساٹھ اشاریہ سفر ایک رہا ہے طلبہ بورٹ کی ویب سائٹ سے اپنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں یا پھر دیگر ویب سائٹ سے بھی نتائج ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری کرنے کے بعد سیکریٹری بورا ونکٹیشم نے کہا ہے کہ اس بار رنگارڈی اور میرٹلزیلا سب سے زیادہ نمبروں کے ساتھ سر فہرست رہا ہے انہوں نے انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوبیس ماہ سے سپلیمنٹری امتحانات منعقید کیے جائیں گے اگر کوئی بھی امیدوار اپنے پرچے کی دوبارہ جانچ کروانا چاہتا ہے تو وہ پچیس اپریل سے دو ماہ تک دوبارہ تصدیخ کے لیے درخواست داخل کر سکتا ہے یاد رہے کہ دیاست میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقید کیے گئے تھے اس لاکھ نو لاکھ اسی ہزار نو سو اٹھہ تر طلبہ نے انٹر کے امتحانات میں شرکت کی تھی منسریال میں انٹر امتحان میں ناکام ہونے پر ایک طالبہ نے خودکشی کر لی تلنگانہ بوڈ آف انٹر میڈیٹ کی جانب سے انٹر سالے اول اور سالے دوم کے نتائج کا علام کر دیا گیا ہے منسریال سے سامنے آنے والی ایک افسوسناک خبر میں انٹر سالے اول کی طالبہ تیجسوی نے ناکام ہونے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی بتایا گیا ہے کہ اس نے افراد خاندان کی غیرموجودگی میں یہ انتہائی اخدام کیا تیجسوی کی خودکشی کی خبر نے والدین اور دیگر افراد کو غم زدہ کر دیا اور والدین کا دوب دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی غم زدہ دیکھے گئے پولیس نے اس واقعے کے تلہ ملنے پر وہاں پہنچ کر ناشکو پوزمارٹم کے لیے اسپتال میں انتخل کروایا اور ایک مقدمہ درش کرتے ہوئے اس معاملے کی تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے محکومہ اخلیتی بہبود اور تلنگانہ سٹیٹ ہرچ کمیٹی کے زیر احتمام ہرچ کیمپ دوہزار چوبیس کے انخواد اور آزمین کروانگی کے انتظامات کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس کا انخواد عمل میں آیا تفصیل احبال آئی پی ایس کمیشنر اخلیتی بہبود اور ہج کمیٹی صدر نشین خسرو پاشا کی زیر صدارت ہج کمیٹی کے دفتر واقعے ہج ہاؤز نام پرنی میں تمام محکومہ جات تھا ایک جائزہ اجلاس منعقید کیا گیا اجلاس میں محکومہ بلدی برخی آبرسانی فائر ڈپارٹمنٹ پولیس وہ دیگر محکوموں کے عالی حضی داروں نے شرکت کی اس دوران اہاتہ ہج ہاؤز میں منعقید ہونے والے ہج کمپ اور آزمین کی سفر ہج پر روانگی کے لیے درکار انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ایکزیکیٹب آفیسر تلنگانہ سٹیٹ ہج کمیٹی شیخ لیاخت حسین نے آزمین کو دی جانے والی سہولیات سے مطالق واقع کروایا اے ای او شیخ ایرپان بودیگر بھی اس موقع پر موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ اس بار تلنگانہ کا ہج کورٹہ چھ ہزار مختص کیا گیا تھا تاہم گیارہ ہزار پانچ سو سے زائد آزمین سفر ہج پر روانہ ہوں گے گزشتہ سال آزمین کی روانگی بستارہ ائرلائنس کے ذریعے ہوئی تھی تاہم اس بار وہ سعودی ائرلائنس کے ذریعے روانہ ہوں گے آزمین کا پہلا خافلہ نو مائی کو روانہ ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ جمعیت علماء متحدہ زلہ ورنگل نے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر آزمین حج کو تیرہ مائی کے بعد روانہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آزمین بھی حق رائدہی سے استفادہ حاصل کر سکیں تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی بھی وضاحت نہیں دی گئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ دیاستی حج کمیٹی اس مطالبے پر غور کرتے ہوئے تیرہ مائی کے بعد ہی آزمین کو روانہ کرنے کے انتظامات کرے گی کل ہین میڈلی سے تحاد المسلمین کے فلور لیڈر ورچنڈران گھٹا ایمیلے اکبر ادین اویسی نے بی جے پی زیر خیادت حکومت پر بیف پر امتناہ ہجاب پر امتناہ اور یو سی سی جیسے مسائل اٹھانے پر تنقید تھی اور کہا کہ ملک کو یونیفارم سیویل کورٹ کی نہیں بلکہ یونیفارم سونچ کی ضرورت ہے قائد مدلیس مخنانہ پارٹی اکبر ادین اویسی نے حلقہ اسمبلی یا خطپورا کے مولا کا چلہ علاقے میں ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کیا انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت اور وزیراعظم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور ان کی پارٹی کو بے روزگار بے گھر افراد اور مہنگائی کی فکر نہیں ہے ہجاب پر امتناہ بیف پر امتناہ گھر واپسی لو جہاد اور یو سوسی کے نام پر اخلیتوں کو ستایا جا رہا ہے اور اصل مسائل سے توجہ کو ہٹانے کے لیے ان مسئلوں کو اٹھایا جا رہا ہے اگر ادین اویسی نے کہا ہے کہ ملک کو یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک یونیفارم سونچ و فکر کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم یہ اکثر نظر رکھنے والا ہونا چاہیے جو تمام طبقات ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کو ایک نظر سے دیکھے کسی میں امتیاز نہ کرے ایک طبقے کو مالک خرار نہ دے اور ایک طبقے کو درانداز کا لیبن نہ لگائے انہوں نے جلسے کے ذریعے ویسٹ آسد و دین اویسی حضرباد پارنیوانی حلقے کے امیدوار کو بھاری اکثری سے کامیاب کرنے کی پرزور اپیل کی ہے آپ بتاؤ کیسا ذہن ہے کیسی ان کی سوچ ہے کہ بس بیس کور مسلمانوں کو الک کر دو تھلف کر دو کبھی لف جہاد کبھی گھر واپسی کبھی ہجاب بین کبھی بیر بین کبھی داڑی کے نام پر گولیاں تو کبھی توپی کے نام پر ظلم کبھی بلو ذرب ارے آج یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے گیس کی خیمت کا ہے پیٹرول کی خیمت کا ہے تزل کی خیمت کا ہے اناج کی خیمت کا ہے چامل کی خیمت بڑھ رہی ہے اس کا ہے دال کی خیمت بڑھ رہی ہے اس کا ہے روپیے کی خدر گر رہی ہے دالر اٹھ رہا ہے یہ مسئلہ ہے لیکن ان کو بے روزگاری کی فکر نہیں ان کو بھے گر لوگوں کی فکر نہیں مہنگائی کی فکر نہیں بس ہے کیا یونی فارم سیویل کوٹ ارے یونی فارم سیویل کوٹ سے دیا گا اگر ملک کو ضرورت ہے تو یونی فارم جی ایس پی کی ضرورت ہے یونی فارم سوچ کی ضرورت ہے یونی فارم سمجھ کی ضرورت ہے یونی فارم آئی سائٹ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ایک وزیر آدم اس ملک کے ہندو کو مسلمان کو سکھ کو عیسائی کو پارسی کو ایک ہی نظر سے دیکھے سب کو برابر سمجھے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا نہ سمجھے کسی کو گھسپیٹی یا کسی کو اس ملک کا مالک نہ سمجھے نرندر موڈی یہ ملک جتنا تیرا ہے اتنا یہ ملک میرا بھی ہے یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں یہ ملک نہ مسلمان کی جاگیر ہے نہ ہندو کی جاگیر ہے یہ ملک ہم سب کا ہے کل ہین برلی سے تحاد المسلمین کے یا قد پرہ رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے حلق پارلیمان حیدرباد کے امیدوار بیسٹ حسد و دین ہوئیسی کی تائید میں کورمہ گوڑا ڈیویجن میں انتخابی مہین چلائی یا قد پرہ اسمبلی حلقے کے کورمہ گوڑا ڈیویجن میں اے آئی ایم آئی ایم حیدرباد کے پارلیمانی امیدوار بیسٹ حسد و دین ہوئیسی کی تائید میں انتخابی مہین چلائی گئی یا قد پرہ رکنے جعفر حسین میراج نے آلتاجین سکول سائی بابا مندر باغ خضرت الدولہ بھیم کی ڈوڈی اور آس پاس کے علاقوں میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور صدر مجلس کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر بھاری اکثری سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ کورپوریٹر شفاعت علی دیگر کورپوریٹرز سابق کورپوریٹرز فرائمری یونٹ کے صدور نائب صدور سینئر لیڈر سرگرم کارکنان وہ دیگر بھی موجود تھے کل ہین مدلس اتحاد المسلمین کے حلق پارلیمان اور انگباد کے امیدوار سید انتیاز جلیل نے آرو دفتر پہنچ کر اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیے ریاست مہاراشرہ میں فلنگانہ کی طرز پر ہی تیرہ مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے آل انڈیا مدلس اتحاد المسلمین نے اور انگباد پارلیمانی حلقے سے سید انتیاز جلیل کو امیدوار نامزد کیا ہے انتیاز جلیل بودھ کے روز اپنے حامیوں اور پارٹی کارکنان کے حمرہ ایک عظیم و شان ریلی نکال کر آرو دفتر پہنچے اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ان کے حمرہ مجلس کے سرکردہ خائدین بھی موجود تھے ایسی بی نے اچ ایم ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر شیوہ بارا کرشنہ کے غیر محسوب اسا سجاد کیس کے سلسلے میں تین ملزمین کو گرفتار کیا ہے ایچ ایم ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر شیوہ بارا کرشنہ کے غیر محسوب اسا سجاد کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اسی بھی حکام نے تین ملزمین جی ستیہ نارائن مورتی پی بھرت کمار اور پی بھرانی کمار کو گرفتار کیا ہے تینوں نے غیر محسوب اسا سجاد حاصل کرنے کا جرم کا ارتکاب کرنے میں شیوہ بالا کرشنہ کی مدد کی تھی شیوہ بالا کرشنہ نے ناجائز ذرائع سے خریدی گئی جائدادوں کو ان تینوں کے ناموں پر ریجسٹر کروایا تھا یاد رہے کہ شیوہ بالا کرشنہ غیر محسوب اسا سجاد کے کیس میں ملوث ہیں ان پر اپنی خدمات کے دوران بدعنوان طریقوں اور مشکوک ذرائعوں سے آمدنی حاصل کرنے کا الزام ہے تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بالا کرشنہ نے کافی دولت جمع کی ہے جن میں زمین فلٹ زرائع زمین اور دیگر خیمتی چیزیں شامل ہیں اور یہ تمام چیزیں خریدنے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں ساتھیوں سمیت مختلف افراد کے نام پر ان چیزوں کا ریجسٹریشن کروایا ہے ایسی بی نے ان کے اساسوں کی کل مالیت تقریباً دو سو پچاس کروڑ روپیے بتائی ہے لکھ سبہ انتخابات میں فرخہ پرستہ خطوں خاص طور پر بی جے پی کو شکست دینے کے مقصد سے خلیج میں مقیم مسلمانوں کی بڑی تعداد جنوبی ہند کی ریاست کیرلہ پہنچ رہی ہے مسلمان رائے دہندوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی تیارے بھی چل رہے ہیں لکھ سبہ انتخابات میں بھاتیہ جنتہ پاتی اور فرخہ پرستہ خطوں کو شکست دینے کے مقصد سے خلیج سے مسلمانوں کی بڑی تعداد کیرلہ پہنچ رہی ہے انہیں مفتیہ پھر آدھی خیمت پر پرواز کی پیش کش کی جا رہی ہے بتایا کیا ہے کہ چارٹر تیاروں کا بھی انتظام کیا کیا ہے جدہ کے ایم سی سی یعنی کیرلہ مسلم کلٹرل سینٹر نامی ایک مسلم گروپ کا کہنا ہے کہ ان کی دوسری چارٹر فلائٹ مسلم ووٹس کو لے کر کیرلہ پہنچی ہے جہاں مسلمانوں کے لیے یہ انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل سمجھ جا رہی ہیں وہیں ہندو طبقہ بھی پیٹرول کی خیمتوں گیا سلنڈر کی خیمتوں اڈانی امبانی منیپور بیروزگاری اور کئی اہم مدوں کو لے کر حکومت کو گرانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے اے آئی ایو ڈی ایف صدر بدرودین اجمل نے ساس سو پچاس مدر سے بند کرنے کے معاملے پر کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹائیں گے اور عدالت عظمہ کی اجازت سے ان مدرسوں کو کھولا جائے گا میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے اے آئی ایو ڈی ایف کے سربرا بدرودین اجمل کا کہنا ہے کہ یو پی حکومت نے مدرسے بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا اور وہاں سے حکم حاصل کرتے ہوئے جو ساس سو پچاس مدرسے بند کر دیے گئے تھے ان مدرسوں کو دوبارہ کھولا جائے گا انہوں نے واضح کیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے بلکل کھولیں گے یو پی کے سرکار نے مدرسہ بند کرنے کا اعلان کیا سپریم کورٹ نے ان کو لتار دیا اسی ریفرینس سے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں سے وٹر لے کے آئیں گے سال سے ساتھ سو مدرسہ بند ہو گیا اس کو سپریم کٹ کے ذریعے سے ہم دادا کی ریزیں نہیں اس کے پیچھے کیا کیا ہے مدرسہ کھولے گا ایڈوکیشن تو اتنا مسلمان لاکھوں کو لاکھوں کو انہوں نے ایڈوکیشن سے بنچت کر دیا یہ ان کا حق ہے کیا رائٹ تو ایڈوکیشن ہے اور آئے یہاں مرہت ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹھوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد موسیقی